ہیلو دوستو میں ہوں آزم اور آپ دیکھ رہے ہیں فولی فور ورلڈ یوٹیوب چینل دوستو آج ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنے انڈور یونٹ کو اور آوٹور یونٹ کو پی سی بی کٹ کے بغیر کیسے ہم چلا سکتے ہیں یعنی کہ انڈور کو پی سی کے بغیر ہم اب کیسے چلائیں گے اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے تو دوستو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک میری چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ آپ فولی فور ورلڈ یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور ساتھ چھوٹے سے بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا مت بولیے گا اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا میں جو بھی نیو ویڈیو پلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہن جائے گا اور آپ اس کو دیکھ کر بہت فائدہ اٹھا سکیں گے تو چلیں دوستو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی پی سی بی کٹ جو ہے اس کو مکمل طریقے سے باہر نکال دیتا ہوں کھول دیتا ہوں تو اس کے پیچ میں دیکھ لوں گا کہاں کہاں پر لگے ہوئے ہیں پیچ دیکھنے کے بعد میں اس کو مکمل طریقے سے ابھی باہر نکال دیتا ہوں آپ کے سامنے کٹ کے جتنے بھی پیچ ہے وہ ہم کھول لیں گے سب سے پہلے کٹ کو باہر نکال لے کے لیے کوئی بھی کمپنی کا اسی ہو اور سیم آپ اسی طرح سے اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کی یعنی کہ کٹ کو ختم کر کے آپ اس کو ڈریکٹ پر چلا سکتے ہیں اب اس کی جو کٹ ہے ہم اس کو باہر نکال دیں گے کٹ کو ختم کر دیں گے بالکل موسیقی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کٹ جو ہے پی سی بی بورڈ میں نے نکال دیا ہے اور یہاں پر صرف اور صرف اس کی جو ہے پلور موٹر ہے اب ڈریکٹ ہم نے ایسے کرنا ہے کچھ کے صرف اس کی بلور موٹر ہے نہ ڈسپلی ہے نہ ہی اس کا کوئی سینسر نہ ہی کچھ بھی اور کام نہیں کرے گی صرف یہ جب ہم اون کریں گے تو صرف یہ موٹر ہی اون ہوگی اور ساتھ ہی نیوٹرل فیس ہم لگا دیں گے اپنے آوٹور یونٹ کی جب ہم کوئی بھی ایک بریکر رکھ لیں گے جس بریکر کو اون کریں گے تو ہمارا یہ بھی انڈور یونٹ بھی اور آوٹور یونٹ بھی ایک ہی ٹائم میں چل جائے گا اور اس کو ہم نے خود بریکر سے ہی کنٹرول کرنا ہے جب ہم چاہیں اس کو بریکر سے اوف کریں گے کیونکہ اس میں آٹومیٹک سسٹم ختم ہو جائے گا سیمپل یہ ہماری موٹر ہے اور یہ اس کی وائر وغیرہ ہے آپ نے اسی طرح ایک پیسٹر لے لینا ہے اس موٹر کی آپ اتنا تو جانتے ہوں گے ایک رننگ ہوتی ہے ایک سٹارٹنگ اور ایک کامن آپ نے اگر نہیں ہے آپ کو پتا تو آپ میری پہلے والی ویڈیو میں جا کر دیکھ سکتے ہیں میں نے کامن رننگ سٹارٹنگ کے بارے میں بتایا ہوا ہے اور اس کو ٹریس کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے آپ نے رننگ اور سٹارٹنگ اسی طرح ایک کپیسٹر کے ایک ایک سائٹ پر لگا دینی ہے اور اس کے بعد اس میں سے آپ یہ والی جو بلیک وائر ہے یہ اس کی کامن ہے اس کو آپ کاٹ بھی دیں اس کو آپ سائٹ پر رکھ دیں اس کو کوئی بات نہیں کیونکہ یہ کٹ کے ساتھ اس کا فنکشن تھا یہ سپیڈ والی ہے اس کی ہائی اور لو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک وائر یہ یعنی کہ نیوٹرل فیس لینی ہے ڈریکٹ ایک صرف اس کامن کو لگا دینی ہے اور ایک ڈریکٹ آپ نے اس سائٹ پر یہ ریڈ والی وائر کے ساتھ کہیں پر بھی آپ اس کے ساتھ لگا دینی ہے آپ نے اور یہ جو ارث ہے اس کو آپ بوڈی کے ساتھ کہیں پر بھی لگا سکتے ہیں اس کا کوئی اشیو نہیں یہ والی وائر آپ نے کٹ دینی ہے اور اس کو آپ نے نیوٹرل یا فیس ایک سائٹ پر لگا دینی ہے اپنے جو ڈریکٹ ہم نے جہاں پر لگانی ہے اور دوسری سیمپل یہاں پر ریڈ والی وائر کے ساتھ لگا دینی ہے یعنی کہ یہ رننگ ہے اور رننگ کے ساتھ ہم نے لگا دینی ہے اور ایک یہ اور ایک یہ اور اس کے ساتھ ہی ہم انہی دونوں نیوٹرل فیس پر ہی ہم ڈریکٹ آوٹڈور یونٹ کی بھی وائر لگا سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جب یہ اون ہوگا ہمارا انڈور یونٹ تو ڈریکٹ کو بھی اون ہو جائے گا تو یہ سیمپل ڈریکٹ اس ائر کنڈیشنر کو پی سی بھی سے ختم کر کے ڈریکٹ کرنے کا طریقہ تھا تو آئی ہوپ آپ کو اچھی سے سمجھ لگی ہوگی اگر آپ کو کوئی پروبلم ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا آپ کو آپ کے کمنٹ کا جواب ضرور دوں گا اور اگر آپ کو کوئی اور بھی ویڈیوز چاہیے ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں میں آپ کو اس پر بھی ویڈیوز بنا کر دوں گا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے میرے اس چینل کو فولی فور ورلڈ کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا اللہ حافظ